بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہو گے اللہ تعالیٰ کے رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں سپیگیٹی نیوڈل کی بریانی بنانے کا ایک نیا اور آسان طریقہ جو بنانے میں بہت آسان اور بہت ہی مزیدہ دوستو اس میں ہم کیا شامل کریں گے یہ دو پیکٹ ہم نے سپیگیٹی نیوڈل لیا ہے آدھا کلو چکن لیا ہے اس میں ہم کیا شامل کریں گے پیاز چھے عدد چھوٹے درمیانی سائز تین عدد چھے عدد ٹاماٹر ہری مرچی تین چار عدد فردینہ تھوڑا سا دال کالی مرچی ایک چمچ لونگ چھے عدد لسن ادرک کا پیسٹ دو چمچ دال چنی تھوڑی سی سفیز زیرہ ایک چمچ بڑی علاچی دو تین دانے سیاہ زیرہ اوپر پودینے کے لیے تھوڑا سا آدھی چمچ دہی ایک پاو دو کپ آئل تقریباً یہ پچاس گرام کا کپ ہے نمک ہس بے ذائقہ مرچی دو چمچ دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں آئل ڈال دینا ہے یہ ہم نے دو کپ آئل اس میں ڈالا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اس کا داگ پکا نہ ہے اب ہم اس میں دال چنی کالی مرچی لونگ شامل کر دیں گے بڑی علاچی بھی ہم اس میں دو عدد شامل کر دیں گے دوستو داگ کو اچھی طریقے سے سونہری پکانا ہے اچھی طریقے سے پکا لینا ہے جب داگ پک جائے گا تو ہم اس میں ٹاماٹر اور ہری مرچی ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ لیں ہم نے ٹاماٹر کاٹ کے ڈال دی ہیں اب ہم اس میں دو چمچ مرچی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے تقریباً ڈیٹھ چمچ ہم نے نمک ڈال دیں گے بڑا سا پانی ڈال دیں گے ٹاماٹر کو اچھی طریقے سے گلانا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اب ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ دیں گے اب ہم اس میں لسن ادرک بھی کپیشت شامل کر دیں گے اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے دہی کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے دوستو دہی خوشکونے تک ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اچھی طریقے سے مسالے کو پکانا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی گریوی کے لیے ڈال دیں گے تقریباً ایک گلاس تک ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اب ہم اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں گے دوستو اب ہم نیوڈل کو کھول کے اور اس کو توڑ دیں گے تھوڑی چھوٹی چھوٹی کرنی ہے اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس سے اور بھی چھوٹی کر سکتے ہیں اس کو اب ہم مسالے میں پانی میں مسالہ ڈال دیں گے لانگ کالی مرچی نمک تقریباً دو بڑے چمچ ہم اس میں شامل کر دیئے دوستو پانی اُبال رہا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تاکہ نیوڈلز چپک نینے پائے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور دوستوں میں شیئر کریں دوستوں اب ہم ٹیسٹ رہے ہیں ایک کنی جیسے چاول کی ایک کنی رہ جاتی ہے اس کی بھی ایک کنی رہنا چاہیے یہ آپ دیکھ لیں اب ہم اس کو اتار دیں گے دوستوں ہم نے چلنی کر دیا ہے نیوڈلز کو اب ہم تہلک آئیں گے یہ آپ دیکھ لیں اب ہم مسالہ ڈال دیں گے نیوڈل کے اوپر باقی جو بچا ہوا نیوڈل تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر بھی مسالہ ڈال دیں گے اب ہم تھوڑا سا دھنیا کٹ کے اس کو اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچی بھی کٹ کے ڈال دیں گے تاکہ کش بو رہے اب ہم تھوڑا سا زیرہ سا اوپر چھڑک دیں گے دوستو تھوڑا سا فوٹ کلر لیا ہے یلو ہم نے لیا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے بریانی کی طرف اب ہم اس کا دسمنٹ کے لئے اس کو دم لگا دیں گے ہلکی آنچ پہ دوستو تیار ہو گئی ہے بریانی نیوڈلز کی بریانی اسپیک ڈی نیوڈلز بریانی تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی مزہدار بہت ہی لذیذ عید پہ بنائے دعوتوں میں بنائے سہری میں بنائے افطار میں بنائے دوستو ملتے ہیں کسی نئی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگاوان موسیقی 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 موسیقی